اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیدی اصلی ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی بہت ہی زبردست بنتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے صرف اور صرف دو چیزوں سے یہ بنائیں گے ہم ریسپی تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل مت بھولے گا فروٹ کوکٹل بنائیں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ یہاں پہ ہم ڈالیں گے قریباً ڈیڑھ کپ پانی کا آدھا کپ اور آئیڈ کریں گے اس کو بوائل ہونے دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے یہاں پہ جامے شیری لے لینا ہے یہاں پھر روح افزا لے لینا ہے جو بھی آپ کے پاس ہو جو بھی اویلیبل ہو آپ کے پاس وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو کر لینا ہے نیکس ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولا کریں آپ لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں دیکھیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں تو پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ میری ویڈیو کو کہاں سے کس شہر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی اگر چینی کام لگے تو چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں چینی اور پانی بلکل برابر ہے بلکل ٹھیک ہے تو میں اس میں چینی نہیں ایڈ کروں گی اب اس کو پکنے دیتے ہیں تقریب انہیں ایک سو دو بالے آئیں گے تو پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے کون فلاور یہ دیکھیں پانی ہمارا پکنا شروع ہو چکا ہے جو پانی ہم نے ایڈ کیا تھا تھوڑا سا چمچ ہلا لیتے ہیں ایک اُبالہ آئے گا ایک سے دو اُبالہ بھی لائیں گے اس کو ہم ابھی پکنے دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک چمچ کے قریب کون فلاور لے لینا ہے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ پانی کو بھی اُبالے آ چکے ہیں سکالیں گے اور زیادہ ٹھک نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا رڑنی ہو تک کہ کھانے میں بہت مزے کا لگے گا یہ خود بخود یہ گاڑا ہو جائے گا لیکن زیادہ گاڑا بھی نہیں بنانا ہے یہ یہ دیکھیں اس طرح کا رکھنا ہے اس کو نہ زیادہ گاڑا ہو نہ زیادہ پتلا ہو ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پہ میں نے اس کو چولے سے اتار لیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے نورمل ہو جائے تو اس کو فریج میں رکھ دینا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو تھنڈا کرنا ہے میں دو گلاس کی حساب سے بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے تقریباً بھر کے کپ نہیں لیا ہے آدھا کپ لیا ہے جامشیری کا تو آپ لوگ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو چار گلاس یا پھر کمانچ گلاس تو دو کپ جو ہیں جامشیری کے آپ لے لیں اور چینی بھی چیک کر لینے یہ کم نہ ہو لیکن چینی میں نے جو بنایا چینی بلکل پرفیکٹ تھی بلکل صحیح تھی اس میں اس لیے میں نے چینی اس میں ایڈ نہیں کی ہے اور کون فرار جو ہے وہ آپ نے ڈالنے ہے تین چمچ کے قریب ڈالنا ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں یعنی کہ چار سے پانچ گلاس بنا رہے ہیں تو تو یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے یہ تو ابھی یہاں پہ لے لیتے ہیں دو ادھر گلاس کلاس کے اندر ہم ڈالیں گے سٹرابری یہ کٹ کے میں نے رکھی بھی ہے اس طرح سے کٹ لینی ہے زیادہ باریک بھی نہیں کٹنی ہے اور زیادہ موٹی بھی نہیں کٹنی ہے موٹی کٹ جائے تو کوئی بات نہیں اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے خربوزہ یہاں پہ خربوزے جو ہیں وہ ہم نے ڈال دی ہیں اور اب ہم ڈالیں گے جو ہم نے اپنا شربت بنایا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے گلاس کے اندر دوسرے کے اندر بھی ڈالیں گے دیکھیں زیادہ تھک نہیں ہے بلکل بھی تھک نہیں ہے اس طرح ہاں کا ہی رکھنا ہے آپ نے بھی یہ دیکھیں ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر بھی اوپر سے اور خوبصورت بنانے کے لیے رکھ دیں گے سٹرابری اس طرح سے کٹی وی ٹھیک ہے اس طرح سے کٹ کے بھی لگا دینی ہے بیچ میں سے کٹ لگانا ہے اور گلاس کے ساتھ چپکا دینا اس کو لگا دینا ہے یقین مانے اتنے کہ کوئی زبردست یہ بنتے ہیں یقین مانے کہ آپ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے تو آپ نے گھر میں ضرور یہ ریسپی ٹرائے کرنی ہے اور پیارا سا کمینٹ کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تو آپ تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ پیارا سبسکرائب کرنی ہے بسکرائب کرنی ہے تو سبسکرائب کرنی ہے اگر جانبی سے همیں گا بلکل مت بھولئے گا بسکرائب کرنی ہے یقین Mانقین بسکرائب کرنی ہے موسیقی